اسلام علیکم ناظرین ٹی وی نائن نائن کے پروگرام تنقید برائے تامی میں آپ کا ہوسٹ فیصل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اسی کی دہائی میں جو طلبہ تنظیموں پر پبندی لگائی تھی اس حوالے سے طلبہ نے کل سڑکوں پر نکل کے احتجاج کیا مختلف شہراؤں کو بلوک کیا اس حوالے سے آج میں ڈسکس کروں گا بابر صاحب سے بابر صاحب اسلام علیکم بابر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ بابر صاحب جو پبندی لگائی گی تنظیموں پر اور پھر ہٹائی بھی گئی بیند زیر کے دور میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تنظیموں پر پبندی لگائی اس وقت جنرل زیالہ کے دور میں لگی تھی بلکہ تو پبندی لگانے کے مختلف اسباب تھے اس وقت کی ضرورت تھی بعض میں محترمہ نے آکے پبندی کے ہٹایا بھی اور کچھ وقت کے بعد وہ دوبارہ پبندی لگ گئی جب محترمہ نے پبندی کو ٹایا اس وقت ان دنوں میں بھی سٹوڈنٹ آ کالج میں پہلے تو بات اس بات پہ کرتے ہیں کہ تنظیمیں بنتی کب ہے بلکل تنظیمیں اس وقت بنتی ہیں جب سٹوڈنٹ میٹرک کلیر کرتا ہے اور کالج میں جاتا ہے کالج میں تنظیم بنتی ہیں اور یونیورسٹی میں بنتی ہیں بلکل آپ دیکھیں کہ یہ پیلیڈ ہے میٹرک پاس کر کے کالج میں جانا بچے اتنے مچور نہیں ہوتے بلکل اور میری نظر میں میٹرک اس کیورا فیوچر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مستقبل کی چابی میٹرک ہے بلکل یعنی اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور اچھے نبروں میں میٹرک آپ پاس کر لیتے ہیں تو آپ کو اچھے کالج میں ایڈویشن ملتے ہیں جب آپ کالج میں ایڈویشن لیتے ہیں تو آپ اچھا پڑھیں گے تو آپ کا فیوچر بہتر ہو جائے گا بلکل کیونکہ ف اے ایف ایس ای میں ہی آپ لوگوں نے اپنے فیوچر کے سبجیکٹ پڑھنے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے آگے بلکل بلکل اس کے مطابق یہ باتیں ہیں ہمھی ہمھ ہر بندے کا اپنی کسیپٹ ہے بلکل اب جب کالج میں ایس ایڈویڈ جاتا ہے وہ اتنا مچور نہیں ہوتا بلکل ایک تو وہ جنگ ایج میں ہوتا ہے دوسرا وہ گروئنگ ایج میں ہوتا ہے تو ہمھ ایک ہے fifty، sixteen years ایج اور tries اسے یہ نہیں بتا ہوتا کہ میں تنظیم سازی میں جا کے بہتر ہوں گا یا میں اپنی کلاس کو تتن کر کے بہتر ہوں گا بلکل اس کے کنسپٹس نتنے مچور نہیں ہوتے میں نہیں سمجھتا کہ کولی لیول پر تنظیم ہونی چاہیے جب بچہ اپنے مستقبل کے سبجیکٹس پڑھ رہا ہے کہ میں نے فیچر میں کیجئے اگر کسی نے ڈاکٹر بڑھنا ہے تو وہ ایف ایسی کر رہا ہے اگر کسی نے انجینئر بننا ہے تو ایف ایسی کر رہا ہے وہ ماتیمیٹکس پڑھ رہا ہے اگر کسی نے کامرس میں جانا ہے وہ سٹیڈ میٹس پڑھ رہا ہے اگر کسی کوئی کامرس آگے فیلڈ میں جانا چاہتا ہے وہ انیشیلی آئیکوم میں سے کر رہا ہے یعنی یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد میرا جو اپنا کنسپٹ ہے وہ یہی ہے کہ تنظیم نہ ہوتا بہتر ہے سر میں آپ کے اس بیان سے یہ مطلب لوں کہ آپ تنظیموں کے خلاف ہیں نہیں نہیں میں تنظیموں کے خلاف نہیں ہوں یہ ہرگز میری بات کا مطلب نہیں ہے تنظیموں کے خلاف ہونا صحیح بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں آپ کی علیٹریسی ریشو کے آ رہی ہیں علیٹریسی ریشو میں جو لوگ علیٹریٹ ہیں وہ زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں تو اپنے مستقبل کا سوچنا ہے اپنے ملک کا سوچنا ہے اگر ہم یہ تنظیموں ایسے میری نظر پر تنظیمیں ضرور نہیں ہیں وہاں پہ اگر سٹوڈنٹس تو ان کے حقوق بیل رہے ہیں مکمل دور پہ یعنی انہیں وزائف مل رہے ہیں سکولرشپ مل رہی ہیں اچھے سٹوڈنٹس تو اگر انہیں انوائلمنٹ اچھا میر رہے ہیں ایکسٹرک کروکلم ایکٹیوٹیز میں ان کو رکھا جا رہے ہیں اور انہیں اچھے ٹیچر پڑھا رہے ہیں اور ان کے حقوق میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے تو مجھے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی والد ہے آپ کو دیکھیں وہ چاہے گا کہ میرا بچہ کسی ترزیر میں جائے کہ میرا بچہ پڑھنے جا رہا ہے وہ پڑھنے جانے کے لئے بیشتے ہیں جو میں نے دیکھا اپنی زندگی میں جس طرح وقت محترمہ کی حکومت میں بلاول بٹو دلداری صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ بندی ہٹائی تھی شہید محترمہ کی حکومت میں ہٹائی گئی تھی وہ اس دور میں سٹوڈنٹس کو استعمال کیا جا رہا تھا سیاسی طور پہ ہے پولیٹیکل پارٹیز نے آگے سٹوڈنٹس فیڈیشن بنائی نہیں تھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی تذریم کو بنایا جائے تو اس کا کوئی ایم ہونا چاہیے مقصد ہونا چاہیے بلکل بہتیر بنا بھائیتھ کسی بھی تینکہ اب جو مینے ہوتا دیکھا بیٹھا سٹوڈنٹس روے دیکھا ویگنوں والوں کو بسوں والوں کو کرایا نہیں دے رہے کہ ہم سٹوڈنٹ ہیں بہتی ریڈی لگا کچھڑا ہے بہتی ریڈی لگا کچھڑا ہے اور اس کے پارٹھا کے کھا لیتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ ہیں بہت تاوڈنٹ تنظیم کا مطلب تو سیکریفائز کرنا ہے تنظیم بنائی سیکریفائز کرنے کے لیے چاہتی ہے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کی مطابق اگلی انتظامیاں سے وہ ضرورتیں لے کے دی جائیں اگر وہ حق دار ہے جانی سوڈنٹ اگر آپ سوڈنٹ ہو اور سکالرشپ کے آپ حق دار ہو اور آپ کو نہیں مل رہی تنظیم آگے جا کے آپ کو فاروڈ کرے کہ یہ بندہ اس کا حق دار ہے اسے سکالرشپ دیں یہ تنظیم کا کام نہیں ہے کہ بس ٹرپے لڑکے کھڑیں اور بس والے پھینٹ لگا دیئے ٹھیک ہے فلانی جگہ پر لڑائی ہوئی ہے دوسری تنظیم والوں نے چھوٹی سی لڑائیوں سے بڑھا کر دیا ہے بجائے لڑنے سے آپس میں معاشر میں صلح سے رہنا چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میکہ صلح کا پیغام دیا ہے جب ہم مسلمان ہیں مسلمان ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے سر جن طلبہ نے کل احتجاج کیا ان طلبہ نے احتجاج میں ایک شیر استعمال کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے کہ زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے یہ بات دیکھیں جی ماشاءاللہ شیر اور چیخ چیخ کے چیخ چیخ کے لڑکیاں اور لڑکے ماشاءاللہ شیر ہیں ہم ان کی بڑی عمل کرتے ہیں یہ ہمارے مستقبل کے ممار ہیں ہم ان کی بہت عمل کرتے ہیں دل سے عمل کرتے ہیں ان لوگوں نے ہمارے ملک کی باغ دور سمال لیا ہے بلکل ایسا ہے لیکن جو یہ کہنا اب کس کو کہہ رہے ہیں حکومت میں کون ہے آپ کی جو حفاظت کے ممور لوگ ہیں وہ پلیس ہے بلکل ایسا ہے بلکل ایسا ہے حکومت میں کون ہے جسٹرز کس نے دینا ہے عدلیہ کون ہے کس ملک میں آپ ہیں اس کے بارے میں سلوچ کے اس شیر کو دیکھا جائنا تو یہ بلکل اپوزیٹ لگتا ہے بلکل ایسا ہے یہاں کسی دشمن کے ساتھ ٹکراو میں نہیں ہیں نہیں ہے بلکل دشمن کے ساتھ ہم ٹکراو نہیں کر رہے ہیں بلکل ہم اپنے ہی اداروں کے ساتھ ٹکراو میں ہیں اور ہمارے ادارے میں جو میری بینیں بیٹیاں بھائی جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے والدین بھی کسی کی والدہ کسی کا بھائی کسی کی بین اداروں میں ہوگی کوئی جسٹس میں ہوگا کوئی پولیس انتظامیہ میں ہوگا کوئی حکومت میں ہوگا اپنے گھر والے اپنوں کو نہیں مارتے اور نہ ہی مارنا چاہیے بلکل تو یہ خیر سوڑ نہیں کیا زور انہوں نے بڑا لگایا ہے پڑا ایمیں تھوڑا زیادہ زور لگائے ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومیں گی صرف فواہ چودھی صاحب نے بیان دیا کہ اگر تنظیمیں بحال کی جائیں تو ہمارے فیوچر کے جو لیڈر ہیں وہ سامنی آئیں گے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تو فواہ صاحب کو میرا سلام ہے جی میں ان کے سوال کے آگے میں بھی ایک سوال دکھتا ہوں گا کائنڈلی وہ یہ بتا دیں کہ وہ کس تنظیم سے آئے ہیں بلکل میں ان پر کوئی اپنی یعنی سیاسی یا روحشیاں کوئی ایسی بات نہیں ہیں کہ وہ اگر کسی تنظیم سے آئے ہیں اور اتنے آلہ درجے پر ہوا ہے ہیں تو کیسے آئے ہیں تنظیم سے نکل کے آئے ہیں یہ بات کر دینا آسان ہے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا پیغام سنے اگر کبھی ان تک پہنچ جائے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ پہلی بات تو آپ کنونسازی کر سکتے ہیں آپ اس وقت حاکم جماعت میں بلکل آپ سوڈنٹس کو سمجھائیں کہ ہم آپ کے لئے کنونسازی کریں گے اور جسٹس ملے گا آپ کو آپ کی تنظیمیں بن جائیں گے آپ حاکم جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں بلکل اگر آپ نے نہیں یہ کرنا تھا انہیں لولی بوب نہ دے ہیں دوسری بات آپ پاکستان کے نظرے ان узام میں بہت پواری کا بیٹھا بیٹھا بجنی ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر کا بیٹھا دکٹر ہے کیف جیسٹس کا بیٹھا بڈھا ہے جگیردار جگیردار بڑھا ہے آرمی آفیسر کو بیٹھا آرمی آفیسر بڑھا ہے بیوروکریٹ کا بچہ بیوروکریٹ بڑھا ہے سیاستدان کا بچہ سیاستدان کر رہا ہے اس ملک مے آپ یہ بتاید کرا ہوا ہے کہ تنظیموں سے سیاستدان نکلیں گے دوسری در واقعہ میار کے ایسا دورہ ہے دورہ میار یہ ہے بھئی کہ پاکستان میں قانون سازی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بلدیاتی نمائندے ہیں جن میں کانسلر حضرات ہیں چیرمن حضرات ہیں جو ہمارے گھروں کے مسائل کے بارے میں ہماری بیٹیوں کے مسائل کے بارے میں بیٹوں کے مسائل کے بارے میں دو سٹرپ پہ ہمیں ملتے ہیں انہیں بھی تلیم جافتہ ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہماری سبائی اسمبلی کے لوگوں کو کیونکہ انہوں نے کنوں سازی کرنی ہے پھر قومی اسمبلی کے لوگوں کو پھر سینیٹر حضرات کو تلیم جافتہ ہونا چاہیے تو آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں آپ کنوں سازی کریں لگائیں نا پبندی کہ جو انپڑ لوگ ہیں جو گھوٹا چھاب لوگ ہیں جو نظر آتے رہے ہیں وہ لوگ نہ آگے ہیں پڑے لکھے لوگ آگے ہیں پھر آپ یہ بات بھی کرتے ہیں اچھے لگے کہ تنظیم سے لوگ نکل کے آگے ہیں دیکھیں دورہ میار دوری باتیں سوٹ نہیں کرتے ہیں ہم آپ کو بڑی عمر کرتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ تبدیلی کے نام پہ آئے ہیں اور تبدیلی کے نام پہ آگے آپ ملک میں اچھے انوائرمنٹ کو بنائیں گے اچھے لوگوں کو کنسیکس دیں گے بجائے دوری میار کی باتیں کر کے وقت کو فضول رائے کرنا ٹی وی پہ آنا مقصد نہیں ہے مقصد ہے بات کرنا ٹھیک ہے بات کر کے اس پہ پیدا دینا اب یہ بات کریں ہم لوگوں سے ہمارا بلدیتی نظام اچھا کریں آگے ہمارا یعنی سبائی قومی اسمبلی کا نظام اچھا کریں سینیٹر حضرات کے لیے تعلیم کی شکر رکھیں تو پڑے لکھے لوگ آگے آئیں گے نظام اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم ہمیں بتا ہی نہیں کہ ہمارا چیرمین یا ہمارا جو سبائی اسمبلی کا ممبر ہے ایم پی اے یا ایم این اے یا سینیٹر حضرات میں پڑے لکھے گی اس میں کی ریچو کیا ہے جس طرح کے ملک میں لٹریسی ریچو ہے اس طرح سے تو میں دیکھوں گا بہت زیادہ لوگ انپڑ بھی بیٹھے ہوئے سیٹوں میں تو شاید ازارتوں میں بھی ہوں بلاور بوٹو صاحب بھی کہتے ہیں جو کہ پیپلس پارٹی کے چیرمین ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا کہ اگر تنظیموں کو بحال کیا جائے تو لیڈر آئیں گے کیونکہ میری والدہ نے جو کہ بین ازار بوٹو تھی انہوں نے بھی تنظیم کو بحال کیا تھا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں گی محترمہ شہید بیل بٹو صاحبہ پاکستان کی ہسٹری میں ان کے خاندان کا ان کا نام ہے بلاور بوٹو زرداری صاحب سے بھی میرا جیسے میں نے بھی خواد صاحب سے کیا کہ بھائی آپ سندھ میں رہتے ہیں سندھ میں ہم احمد کرتے ہیں سندھ میں کوئی ایسا نظام لے آئیں کہ جگیرانا نظام ختم ہو جائے تنظیمی نظام چل پڑے نا سٹوڈنٹس تنظیم پہال ہو جائیں اور آپ سٹوڈنٹس کو پرموٹ کریں اور سٹوڈنٹس جا کے لیڈر بنے نا جگیرانا نظام وہ گاڑیوں کے چوم نا کہ کیا دیکھیں ایک ملک میں ہم رہتے ہیں ہمیں سارا پتا چل رہا ہے بلکل وہ نظام کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی واز اٹھتی تو صدہ بجاتی ہے بلکل دورہ میار نہ کریں میار ان جیسا رکھیں ہم بڑی رسپیٹ کرتے ہیں اپنے لیڈروں کی اپنے قائدین کی ماشاءاللہ ان لوگوں نے موسیقبل میں ہمارے ملک کی باغ زور سمال لی ہیں موسیقبل میں ان لوگوں نے ہمارے لیے کرون سرزیاں کرنی ہیں موسیقبل میں انہوں نے ہمیں پاکستان کو دوسرے ملکوں سے زیادہ پرموٹ کر کے اوپر لے کے جانا ہے بلکل ہمیں ان سے بڑی امیدیاں مبستہ ہیں تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایسی باتیں ہوں جو ہمیں اقلاف رائے میں آئے ہیں سر جس طرح سے آپ نے کہا کہ انجینئر کا بیٹا انجینئر ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہے اس طرح سے سیاستدان کا بیٹا بھی سیاستدان ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہیں ہاں یہ بات بھی آپ کی قابل دید ہے اور قابل داد بھی ہے کہ آپ نے کوئی بات ایسی کی جسے یعنی کہ مستقبل ہمارا جو ہے نا وہ جڑا ہوا ہے میں یہ سمائیتا ہوں کہ سیاستدان کا بیٹا اگر سیاستدان ہے تو اس نے اپنے گھر سے گروت جو لی ہے نا جو سیاسی لی ہے یعنی اپنے گھر کے محول کو اس نے دیکھا ہے اور محول اماجگا ہے سیکھنے کے لیے نا جیسے والدہ کی گود اماجگا ہوتی ہے نا اگر آپ کے محول گھر میں محول ہے سیاسی تو پھر اس کی تربیہ سیاسی محول میں ہو رہی ہے جو انجینئر ہے وہ گھر میں انجینئنگ نہیں کر رہا جو جسٹس ہے وہ گھر میں جسٹس نہیں کر رہا جو ڈاکٹر ہے وہ گھر میں ڈاکٹری نہیں کر رہا جو بیورکریٹ ہے وہ گھر میں بیورکریٹ نہیں کر رہا سیاست گھروں میں ہوتی ہے بھائی میرے سیاست گھروں میں ہوتی ہے سیاست گھروں میں ہوتی ہے ایم پی اے کے گھر میں دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے کہ میں بیوہ اورت ہوں میرے اتنے بچے ہیں یہ کر دیں وہ کر دیں میرے لئے یہاں سے کوئھلا کے دے دیں مجھے زکاة دلوا دیں جب وہ بچہ وہاں سے گروت کر رہا ہے نا وہ دیکھتا ہے میرے باپ نے ڈور سٹیپ پہ یا میری والدہ نے ڈور سٹیپ پہ آئے ہوئے بندے کو بکاری کو راستہ دکھایا ہے اور یہاں اسے اگنور کیا ہے یہاں کیا کیا ہے وہ سیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ جب وہ سیکھ رہنا تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ گین کر رہا ہے جب اس کے اندر چیزیں افضاو ہو رہی ہیں جو اس کے فیچر میں اسے سیاست دان بننے میں بہت سپورٹ کرتی ہیں کا بہت سکتا ہے میں نہیں کہتا کہ نظام ایسے رہے کہ باب بیٹا ایم این اے نہیں کالیبر نہیں بھی ہو سکتا میں اس بات پہ بھی اگری کرتا ہوں لیکن دوسرے اینڈ پہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ میں انحراف کرتا ہوں کیونکہ میں آپ کو جیسے بتایا کہ دکٹر کا بیٹا گر میں میں ڈاکٹر اور ڈاکٹری گھر میں نہیں کر رہا تھا وہ اپنے کلینک پہ یا ہسپٹل میں گھر رہا تھا اسے بچہ سیکھ نہیں سکتا لیکن سیاست گھر میں سیکھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور سیاستدان جو ہے نا اس پہ یہ خدرت ہے کہ وہ کسی تنظیم سے آئے ہیں کہیں سے بھی آئے ہیں اسے سیکریفائز کرنا آنا چاہیے کیونکہ سیاست کو اگر سیاست سمجھ یہ کیا جائے تو یہ کسی عبادر سے کم نہیں ہے سر اگر تنظیمی نظام ہو تو اس میں کیا ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آجا میں یہ سمجھتا ہوں بھائی میدہ جو کنسیکٹ شاپ نے کنسیکٹ شاپ کے اپنے اپنے ہوتے ہیں بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تنظیمیں بنتی ہیں تو انتے ایسی منویٹرنگ ہونی تھی ہے کہ وہ تشدد بساندنا ہو ٹھیک ہے وہ محبت بساندنا ہو بلکل ٹھیک ہے یعنی روڈ پہ کوئی ایکسیڈنڈ ہو جاتا ہے تظیمی نمائندے دیکھتے ہیں وہ ایسے فیل فور انہیں ہوسپیٹل پنچاتے ہیں اگر ان کو بلڈ چاہیے بلڈ دیں انہیں ڈوڈیشن کریں جیسے رضا کارانہ طور پہ کام کریں اگر کوئی ایونٹ آجاتا ہے پاکستان میں یا کسی دوسرے ملک کا کوئی سفیر آجاتا ہے یا کوئی صدر آجاتا ہے تو ہم اپنی انتظامیاں کے ساتھ مل کر اپنے محول کو انوائرمنٹ کو خوشکوار بنائیں وہ ایسی تنظیمیں بنائیں تو مزا آئے گا نا وہ خوشکوار بنائیں اور تنظیموں والے ہی لوگ ان کو اپنا پیار محبت دکھانے کے لئے اور اپنے معاشرے کا اپنا محول دکھانے کے لئے اور مسلمانوں کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کتنے مہمان نواز ہیں کہ مہمان نواز ہونا چاہیے اس طرح مہمان کی آؤ بغت کرنے میں اپنی انتظامیاں کا ساتھ دیں پھول لے کے تنظیمیں سلاستوں میں کھڑی ہوں اس مہمان کے لئے تو وہ اپنے ملٹ میں جائے جب تو وہ بتایا جی وہاں پہ تو سٹوڈنٹس ایسے ہیں وہ کمال کر دی انہوں نے ہمارے جانے پہ اس طرح کی تنظیمیں بنائیں میں اپنے سراغ ہوں میرے مجھے بڑی پوشی ہوگی تشدد پسند تنظیموں کا مہم سام نہیں کرتا میں نہیں جاتا کہ کسی بھی والدین کے بچے سٹوڈنٹس بننے اور تشدد پسندی کے رسے بے نکل جائیں اپنی کلاسز چھوڑ کے تنظیم کے کاموں میں لگ جائیں یونیورسٹی لیول بھی یہی ہے تنظیم سازی ہونی چاہیے لیکن اگر حقوق نہیں ملنے تو اس پہ کام کیا جا سکتا ہے اگر حقوق ملنے اور کچھ اور ہے تو اس طرح کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ نے کرنا ہے تو بیٹرنس کے لئے کرنا ہے بہتری کے لئے کرنا ہے اپنے ملک کی تاکہ دوسرے ملکوں کو پیغام جائے کہ یہ مسلمان ملک اتنا محضب ہیں اتنا مہمان نواز ہے اس کے سوڈنٹس اتنے اچھے ہیں کیوں نہیں ہونی چاہیے تنظیم میں ایسی تنظیموں کو مجھے لگتا ہے کہ حکومت بھی سپورٹ کرے گی اور مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے پرپندی لگائی جسٹرز وہ پرپندی اتار دیں گے قانونی پرپندی ہٹ جائے گی اگر تمہیں اچھی کام کے لئے لوگوں کو لیے کسی روڈ ایکسیجن والے کو یعنی کہ جس کو حق نہیں مجھنا اس کے لئے حق بلند کریں ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں ہر بندہ سپورٹ کرے گا؟ بلکہ تو الحمدللہ ہم بھی اس سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہیں سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا ہمیں جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ تنظیموں کا بحال ہونا اس شرط پر ہے کہ اگر تلیم عام ہو ہر شخص ہر پڑھا لکھا شخص ہمارے جو مستقبل میں آئے وہ پڑھا لکھا آئے اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ پڑھے لکھیں ہوں سمجھدار ہوں جو ملک کی بھاگ دور کو سنبھال سکیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگئے ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل ٹی وی نائن نائن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے اسے کے ساتھ اپنے ہارسٹ فیصل خان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ سٹوڈیو نائنٹی نائن پروڈکشن ہاؤس